بسم اللہ الرحمن الرحیم اے آدم کے بیٹے تو اپنے دن کے شروع میں اپنے دن کے ابتدائی حصے میں میرے لئے چار رکعات نمات پڑھنے سے عاجز نہ رہ یعنی دن کے ابتدائی حصے میں یہ ابتدائی حصہ عموماً جو علمہ نے لیا ہے وہ سورت نکلنے کے بعد سے ہے اس لیے کہ دن کا شمار عام طور پر یہ ہوتا ہے اور بعض علمہ نے اسے طلوع فجر کے بعد سے لیا ہے تو گویا ان کے ندیک اس سے مراد فجر کی چار رکعات ہیں دو رکعات سنت اور دو رکعات فرد لیکن عموماً جو علمہ نے اس سے مراد لیا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد سے مراد لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو اپنے دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے چار رکعات پڑھنے سے عاجز نہ رہ یعنی کیا معنی یعنی تو چار رکعات ضرور پڑھ لے چار رکعات پڑھنے میں تو کوتا ہی نہ کر تو اس کا فائدہ کیا ہوگا بدلہ کیا ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور جو شک جیسا عمل کرے گا اس کو ایسے بدلہ بھی ملے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بڑے واضح طور پر رکھا ہے کاش کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے جو فضائن ہیں وہ تمنیات سے حاصل نہیں ہوتے کہ تمنا کرتے بیٹھا رہے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ اصول رکھا ہے مطلب یہ جگہ فرمایا اوفو بی اہدی اوفو بی اہدکم ہم سے جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کو تم پورا کرتے ہو تو میں تم سے جو وعدہ کر رہا ہوں اس کو ہی پورا کروں گا تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا گویا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دار العمل بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیثِ قدسی میں کہ اے آدم کے بیٹے صبح کے وقت اپنے نہار کے ابتدائی حصے میں چار رکعت پڑھنے سے عاجز نہ رہ یعنی اسے پڑھنے کا احتمام کر اسے چھوڑ نہیں تو اس کا بدلہ کیا ہوگا دن کے آخری حصے کے لئے میں تیرے لئے کفایت کروں گا یعنی اللہ تعالیٰ کفایت کرے گا اللہ کا ایک نام کالکافی ہے کفایت کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کیا معنی ہوتا ہے علمان اس کے متعدد معنی لکھے ہیں اور سارے معنی اس حدیث کے اندر داخل ہیں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے کہ بھائی یہ میرے لئے کافی ہے یہی اتنا میرے لئے اس کا مطلب کیا مجھے اور کی ضرورت نہیں ہے آپ سے کوئی آدمی کچھ ماغے ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے پس اتنا کافی ہے میرے لئے یعنی اور کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کافی کرے گا گویا اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں بندے کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی کس چیز میں روزی دینے میں بندے کے دن بھر کے معاملات کو صدارنے میں دن بھر کے اس کے معاملات درست رہیں گے بندے کی دن بھر کی ضروریات پوری کرنے میں ایک معنی تو یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے یعنی فلا صاحب میرے لئے کافی ہے کیا مطلب ہے یعنی میری طرف سے دفع کرنے کے لئے میری حفاظت کرنے کے لئے میری مدد کرنے کے لئے وہ کافی ہیں کو جا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد مصاحب کے مقابل میں دشمنوں کے مقابلے میں مخالفین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا جیسے جیسے نبی صورت سے دوسری حدیث ہے جس نے فجر کی نماظت پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذمے داری میں آ گیا ہے تیسرا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لئے کافی یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ لطف اور مہربانی کا برتاؤ کرے گا ان کے گناہوں کو معاف کرنے میں ان کی لگنسوں سے تجاوز فرمانے میں ان سے جو کوتاہیہ ہوتی ہیں ان کو معاف کرنے میں ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لطف اور مہربانی فرمائے گا اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس چیز کا ذکر فرمائے مثال تو سور بقرہ میں فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لے آتے صحابہ ایک رنگ مخاطب ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کے تو اللہ تر ایمان نہیں لے آتے اعراد کرتے ہیں تو فہنہم فی شق فینما ہم فی شق وہ بڑے اختلافات پڑے ہوئے ہیں فسیق فی کہم اللہ تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ جتنی دشمنی کریں گے جتنی مخالفت کریں گے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ تم لوگوں کے لئے کافی ہوگا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ یہ رشاد فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے کس چیز میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے معبودان باطل سے دوسروں سے آپ کو ڈھراتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی نہیں گویا آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کہنے کا مطلب ساتھی ایک بہترین سا ورد ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ کی کفالت میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت اس کو حاصل ہوتی ہے کیا ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں ہم اور آپ چار رکھات کا احتمام کر لیں یہ چاشت کی نماز ہوگی جیسا کہ راج دادہ علماء کا قول ہے یا فجر کی نمازوں کا احتمام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت ملے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسا پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ